چڑھ کے ڈیپٹی سپیکر کو مارا ہے اور اجلاس آگے نہیں چل سکا یہ افسوسناک ہے میری ہائی کورٹ کے چیف جلسے سے گزارش ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور ابھی آئی دی چیف سیکرٹی کو طلب کیا جائے کیونکہ اس طرح یہ خون خرابہ چاہتے ہیں یہ کوئی بندہ یہاں ملے گا جیسے توکر کی جا رہی تھی کہ پنجاب سمجھ کا اجلاس تاخیر سے شروع ہو گیا اور کاروائی آگے نہ بڑھ سکی جیسے ہی دیپٹی سپیکر دوست مزاری کاروائی کے لیے اپنی مسجد پر پہنچے تو حکومتی ارکان کی طرف سے لوٹوں کی بارش کر دی گئی نعرے بازی کی گئی اور دیپٹی سپیکر پر حملہ کر دیا گیا انہیں تھپڑ مارے گئے بال موچے گئے اور اجلاس ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گیا اس موقع پر سیکیورٹی آل کار آگے ب� کوشش کی لیکن ارکان جو تھے وہ بہت زیادہ غصے میں تھے اور وہ انہیں کنٹرول نہ کر سکے سپیکر جو پرویز لائی تھے وہ بھی موجود تھے فیاضل حسن چوہان موجود تھے انہوں نے صورتحال کو سنبھال دی کی کوشش کی اس موقع پر سپیکر جو تھے پرویز لائی وہ شور کرتے رہے چلاتے رہے کہ رینجر کو بلاو کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ سیکیورٹی آل کار صورتحال سنبھال دی میں ناکام ہے تو رینجرز کو بلایا جائے فوری طور پہ وہ چلاتے رہے لیکن صورتحال جو تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی اور بہت کم وقت میں بہت زیادہ جو ہے صورتحال بگڑ گئی اور دوست مزاری کو جب مارنے پیٹنے کے بعد پھر اہلکار جو تھے انہیں اپنے حساب میں لے کے باہر لے گئے اور بہرحال اجلاس جو ہے وہ انگامہ رائی کا شکار ہو گیا اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رانوما تارڑ نے فوری طور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بندہ مرے گا تو اس کا پرچہ پرویز لائی پر ہو گا اور یہ ساری ذمہ داری جو اس چیز کی وہ پرویز لائی پر آئید ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پر پولیس اس پر کاروائی کرے انہوں نے عدالت سے جس طرح قومی اسمبلی کا معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے عدالت سے فوری طور پر مطالبہ کیا کہ اس معاملے کو فوری طور پر حل کیا جائے اور تفصیلی پریس کانفرنس کا انہوں نے اعلان کیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کانفرنس ہو گی اور اس میں وہ کیا موقع اختیار کرتے ہیں ناظرین وہ جیسی پریس ک کانفرنس آتی ہے تو ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے کیونکہ اس طرح یہ خون خرابہ چاہتے ہیں یہ کوئی بندہ یہاں مرے گا اجلاس کے اندر پرویس الائی صاحب مسکر آ رہے تھے پرچہ پرویس الائی صاحب پر ہوگا انشاءاللہ